کہ تم بہترین امت ہو کہ جو لوگوں کے نفع رسانی کے لئے نکالی گئی ہو اور ان کو تم حکم دیتے ہو حکم کا لفظ ہے عمر ہے کہ تم لوگوں کا عمر دیتے ہو حکم دیتے ہونے کی کیا وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرَ اور برائیوں سے رکھتے ہو اب حکم کے اندر بھی یہ ایک طاقت ہے ہر آدمی حکم نہیں دے سکتا ایک بچارہ جو مزدور ہے وہ اپنے مالک کو کیا حکم دے گا ایک جو ماتات ہے وہ اپنے افسر کو کیا حکم دے گا حکم تو ہمیشہ افسر دیتا ہے حکم تو ہمیشہ مالک دیتا ہے تو گویا کہ اسلام کی جو فطرت ہے اور اسلام کا جو نظام ہے اس کو ایک طاقت کے طور پر اللہ رب العالمین منوانا چاہتے ہیں کہ اس کو بطور طاقت تو مستعمال کرو کہ اسلام جو ہے یہ غلبہ چاہتا ہے یہ اقتدار چاہتا ہے یہ قوت چاہتا ہے اور جب تک تمہارے پاس قوت نہ ہو تمہارے پاس طاقت نہ ہو تو اس کا کیا فیدہ ہے انگریز کا دور تھا اور انگریز نے جب آزان سنی پہلی مرتبہ تو اس نے اپنے ایک ملازم سے پوچھا جو مسلمان تھا یہ کیا آزان ہے تو نے کہا جی یہ آزان ہے مسلمانوں کو نماز کے لئے بلاتے ہیں اور لوگ نماز پڑھ کے چلے جائیں گے تو اس انگریز کا جواب سننے والا ہے اس نے کہا اس آزان کا میرے اس امپائر پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا میری حکومت پر تو اثر نہیں ہے اس آزان کا تو اس مسلمان نے کہا نہیں ہی نہیں آپ کے حکومت کا کوئی اثر نہیں ہوگا انہیں کہا پھر خیر ہے پھر ازانیں دیتے نہیں میں کھٹکتا ہوں دل یزدہ میں کانٹے کی طرح اور تو فقط اللہ ہو اللہ ہو یعنی کہ غیر مسلم کو اس اسلام سے خطشہ ہے کہ جو اسلام ان کے نظام کو چیلنج کرتا ہے غیر مسلم کو ایسے اسلام سے کوئی خطرہ نہیں ہے کہ جو خانقاہ ہمیں بیٹھ کر اللہ ہو کی ذر میں لگاتا رہے اس اسلام سے کوئی خطرہ نہیں ہے غیر مسلم کو اس اسلام سے کوئی خطرہ نہیں ہے کہ مسجدوں کے اندر آپ بیٹھے رہے ہیں آپ امام بارگاہوں کے اندر بیٹھے رہیں آپ چلے کاٹتے رہیں اس اسلام سے غیر مسلم کو کوئی خطرہ نہیں ہے غیر مسلم کو اگر خطرہ ہے تو وہ ایسی اسلام سے ہے اس لئے وہ اسلام کو یا ریڈیکل کہتا ہے یا پروڈیکل اسلام کہتا ہے یا جہادی اسلام کہتا ہے اور پھر اس کا نام یا تو وہ فنڈیمنٹلس فنڈیمنٹلزم کہتا ہے یا پھر دہشتگرد کہتا ہے اور اس قسم کے نام دیتا ہے کیونکہ اس کے نظام کو چیلنج کر رہا ہے اور یہی بات ہمارے ایک استاد محترم کہا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ اہلِ عرب نے لا الہ الا اللہ کا مفہوم سمجھ دیا تھا اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت کی تھی اور ہم نے لا الہ الا اللہ کا مفہوم نہیں سمجھے اس لیے ہم نے قبول کر دیا ہے مچو گوئے مسلمانم بلرزم کہ دہنم مشکلاتے لا الہ را یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان